ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے فیروز فیروز الیکٹیکل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو یہ مکسر گرینڈر ریپیئر کر کے دکھاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس میں کمی کیا ہے اس میں دوستو کمی یہ ہے تھوڑے دن پہلے ہم نے اس مکسر گرینڈر میں موٹر ڈالی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لوکل مکسی ہے LG لکھا ہوا اس میں یہ وہ LG ہے کہ کوئی بھی مکسر گرینڈر لوکل بنائے اور اپنا ٹھپا لگا دیا کہ LG کی یہ ٹھپا لگا دیا سیمسنگ کی جو محل لگا دی مدلب مکسر اسی کمپنی کی ہو گئی تو یہ ایک لوکل مکسر تھی اس کے اندر لوکل موٹر لگی ہوئی تھی بہت ہی ہلکی کوالیٹی کی تو ہم نے اس کے اندر نیو موٹر انسٹال کری تھوڑے دن پہلے کی بات ہے تین چار مہینے پہلے کی بات ہے ہم نے اس کے اندر نیو موٹر انسٹال کری ساتھ میں اس کا کپلر بھی چینج کرا کیونکہ جو یہ کپلر ہوتا ہے اس موٹر کے حساب سے لگا ہوتا ہے جو پہلے لوکل موٹر ہوتی ہے اس کی حساب سے ہی اس میں کپلر لگا ہوتا ہے لیکن جب آپ موٹر نیو اس کے اندر لگائیں گے اس کے بعد میں مکسر گرینڈر کو یوز کریں گے تو جو کپلر ہوتا ہے وہ ہیٹ ہو کے میلٹ ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا اسی لئے ہم نے موٹر کے ساتھ میں اس کے کپلر کو بھی چینج کر دیا لیکن دوستو فیلحال اب اس میں کمی یہ آ رہی ہے کہ یہ مکسر گرینڈر ورک نہیں کر رہی ہے لیکن دوستو اب اس میں کمی یہ ہے کہ یہ مکسر گرینڈر ورک نہیں کر رہی ہے ڈیڈ کنڈیسن میں کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے پلک لگانے پر کیا کمی ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں چیک کروں گا اور آپ کو دکھانے کی اور سکھانے کی کوسس کروں گا تاکہ آپ سٹارٹنگ سے سمجھ پائیں کہ اگر کوئی دیڈ مکسر گرینڈر ہے تو اسے کیسے سہی کریں گے سب سے پہلے میں دوستو آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ایک ویڈیو میں سارا نولیج تو میں دینی سکتا آپ کو کہ کس کس وجہ سے دیڈ کنڈیسن ہوتی ہے لیکن میں جتنی بھی مکسر گرینڈر آئیں گی ڈیڈ کنڈیسن میں سب پہ ویڈیو بناوں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھاتا رہوں گا اس میں جو کمی ہے اسے میں ڈھوڑتا ہوں اور اسے ریپیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں چلے بینہ دیری کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں دوستو سب سے پہلے ہمیں اس مکسر کو کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ ورک نہیں کر رہی ہے پہلے میں اس اوپن کرتا ہوں اسے یہ دیکھئے میں نے اس کو کھول دیا ہے اندر سے کوئی بھی ویڈ آپ کو ہٹا ہوا نہیں دیکھے گا مطلب سارے وار اپنی جگہ پر ایک دم صحیح طریقے سے لگے ہوئے ہیں پھر اس میں کمی کیا ہے کیوں نہیں چل لائی ہے تو جیسا کہ آپ کو اسٹیپ پتا ہوگا اگر بیکسر کے اندر ڈیٹ کنڈیسن میں ہے ہم سب سے پہلے اس کے اوورلوڈ کو بھی چیک کریں گے اور اس کی مین لیڈ کو چیک کریں گے لیڈ میں کمی تو نہیں ہے ڈیٹ کنڈیسن میں بہت بار ہماری جو پاور کی کوڈ ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ سارے چار سو پانسو وارٹ کا مکسر گرانڈر ہوتا ہے آپ کا نورمل تو بہت چانس ہوتے ہیں یہ لیڈ بھی خراب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس لیڈ کو چیک کریں ہم نے اپنا بورٹ چیک کر لیا اس میں کرنٹ آ رہا ہے اب میں اس کی لیڈ کو چیک کرتا ہوں ہم نے لیڈ کا پلک لگا دیا ہے جب ہم نے اس کے لیڈ کا پلک لگایا تو مجھے تھوڑا سا مہک سی آئی مطلب ایک عجیب سی مہک آئی جلنے کی سیکھی جلنے کی مہک آ رہی ہے اور تھوڑی سپارکنگ کی آواز ہوئی میں چیک کرتا ہوں یہ پرابلم کہاں سے ہوئی ہے یہی پاس سے سلگ رہی تھی ہے دیکھئے کتنی بری طریقے سے جلا ہے زوم کر کے میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ یہ جو جلنے کا ہے اس لیے جلا ہے کہ یہاں سے بار بار یہ ایک تو لیڈ مڑی ہوگی اور بہت ہی چیف کوالیٹی کی تھی تو اگر نہیں بھی مڑی ہوگی تب بھی جل جاتی ہے بہتر یہ ہوگا ہم اس لیڈ کو رپین نہ کریں اور اسے نیا لگا دے کیونکہ بہت ہی گھٹیا کوالیٹی کے یہ کوڈ ہے تو اسے ہم نیا انسٹال کریں گے اس پرانے کو نکال دیں گے ہمارے مکسر گرینڈر صحیح ہو جائے گی اس طریقے سے کبھی بھی سپارکنگ ہوتی ہے تو آپ پلک کو نکال دیں کیونکہ آپ کے گھر میں بھی سوٹ سرکٹ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا مکسر گرینڈر بھی خراب ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں اس کا یہ پرانا کوڈ ہٹا دیتا ہوں اور نیا کوڈ لگاتا ہوں یہ ہمارے پاس میں ایک نیو کوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکسر گرینڈر کا ہی ہے یہ اس میں میں یہ والا انشٹال کرتا ہوں دوستو یہ انشٹال کرنے کے بعد میں ہمارے مکسر گرینڈر ایک دم صحیح چل جائے گی یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے جلا تھا بلاسٹ ہوا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوری ہماری پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہے تو آپ اسے چینج کریں اور آپ کا مکسر گرینڈر چل جائے گا تو آپ بتایا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فالٹ ہے یہ آپ نے ریپیر کرنا سیکھا کہ مین کوڈ خراب ہوتی ہے دکھنے میں صحیح ہوتی ہے لیکن کہیں سے ایک باریک سا سراغ ہو جاتا ہے اور وہ کوڈ خراب ہو جاتی ہے سوٹ ہو جاتی ہے تو آپ ایسے اس کوڈ کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سسکرائب